پرشن رمضان المبارک کے دنوں میں گرب اور بچے کو جنم دینے کے قارن میرے اوپر رمضان کے بہت سے دنوں کے روزے باقی رہ گئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے انتم سات دنوں کے علاوہ ان کی قضا کر لی ہے میں نے ان میں سے تین روزہ آدھے شعبان کے بعد رکھا ہے اور باقی بچے روزے رمضان سے پہلے پورا کرنا چاہتی ہوں میں نے آپ کی سائٹ پر پڑھا ہے کہ شعبان کے دوسرے آدھے بھاق کا روزہ جائز نہیں سوائے اس آدمی کے لیے جس کی روزہ رکھنے کی عارت ہے آپ مجھے عاؤگت کرائیں اللہ آپ کو لا بھانویت کرے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں ان دنوں کے روزے پورے کروں جو میرے اوپر رہ گئے ہیں یعنی اس کا جواب نہیں میں ہے تو ان تین دنوں کے روزے کا کیا حکم ہے جو میں رکھ چکی ہوں کیا میرے اوپر ان کی دوبارہ قضا کرنا انیوارج ہے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانی تھے کہ آپ نے فرمایا جب آدھا شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو اسے ابو دعود حدیث سنکھا 3237 ترمیزی حدیث سنکھا 738 اور ابن ماجہ حدیث سنکھا 1651 نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ترمیزی حدیث سنکھا 590 میں صحیح کہا ہے اس نشید سے کچھ لوگ الگ ہیں جو کی یہ ہیں جس ویقتی کی روزہ رکھنے کی عارت ہو جیسے کہ وہ آدمی جس کی سموار اور جمرات کو روزہ رکھنے کی عارت ہے تو وہ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھے گا چاہے آدھے شعبان کے بعد ہی کیوں نہ ہو اس کا پرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاقتن ہے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو ان دنوں میں کوئی روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اسے بخاری حدیث سنکھا ون نائن وین فور اور مسلم حدیث سنکھا ون زیرو ایک ٹو نے روایت کیا ہے نمبر دو جس آدمی نے آدھے شعبان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کیا اور آدھے شعبان کے بعد کے روزے کو اس کے پہلے کے روزے سے ملا دیا تو ایسا روزہ بھی نشید میں شامل نہیں ہے اس کا پرمان آئیشہ رضی اللہ عنہ کا یاقتن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھتے اسے بخاری حدیث سنکھا ون نائن سیون زیرو اور مسلم حدیث سنکھا ون ون فائف سکس نے روایت کیا ہے اور حدیث کے شبد مسلم کے ہیں امام نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے قطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے میں جو دوسرا واقع ہے وہ پہلے واقع کی ویاکیا ہے اور ان کے قطن پورے شعبان کی ویاکیا اکثر شعبان ہے یہ حدیث آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے لیکن اس آدمی کے لیے جو اسے آدھے شعبان سے پہلے ملائے نمبر تین تتہا اس نشیج سے وہ ویاکتی بھی الگ ہے جو رمضان کی قضا کا روزہ رکھتا ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے المجموع میں لکھا ہے ہمارے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ بینہ کسی متبہید کے سندہ کے دن رمضان کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے یدی وہ اس دن کی قضا یا نظر کا یا کفارہ کا روزہ رکھتا ہے تو یا اس کے لئے کفائیت کرے گا کیونکہ جب اس کے لئے اس میں ایسا نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جس کا کوئی کارن ہو تو فرض روزہ رکھنا اس سے ادھک پرات مکتہ رکھتا ہے تتہا اس لئے کہ جب اس کے اوپر رمضان کے کیول ایک دن کی قضا باقی ہے تو وہ اس کے اوپر نرداری دھو گئی کیونکہ اس کی قضا کا سمیں سنکیرن ہوا نووی کی بات سماپت ہوئی سندہ کا دن شابان کے مہینے کا تیسوا دن ہے جب تیس شابان کی رات کو بادل یا دھول آدھی چاند دیکھنے میں رکاوٹ بن جائے اسے سندہ کا دن اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ سندگد ہے کہ شابان کا انتیم دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے اتر کا ساران شیعہ ہے کہ شابان کے دوسرے ارد بھاگ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھا شابان ہو جانے پر روزے کے نشید میں شامل نہیں ہے اتح آپ کا تین دنوں کا روزہ صحیح ہے اور اب آپ کے اوپر باقی بچے دنوں کا رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا انیوارج ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھنے والا ہے